بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی ناہلی کے بعد چائنہ کا شدید رد عمل سامنے آ گیا چینی حکام فیصلہ آتے ہی کس چیز کی خوج لگانے میں لگ گئے ہیں بہت بڑا دعویٰ سامنے آ چکا ہے اور امپورٹڈ سرکار کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے دوست ممالک اب اس امپورٹڈ سرکار کو ٹف ٹائم دینے لگے ہیں اور اس کا اطراف خود انہوں نے کر لیا ہے ناظرین اکرام عمران خان کے دور حکومت میں اگر بین الاقوامی تعلقات کی بات کی جائے یا پاکستان کی خارجہ پولیسی کی بات کی جائے تو پاکستان نے پچھتر سال میں پہلی مرتبہ بازابتہ طور پر آزاد خارجہ پولیسی فرنڈز نوٹ سلیوز کا جو نعرہ ہے وہ لگایا ہے اور یہاں تک کہ شروع میں بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے عرب رانما، عرب حکمران، عرب شہزادے جو پاکستان سے آقا اور غلام والا تعلق رکھتے تھے عمران خان نے انہیں بتایا کہ برادرانہ تعلقات چلیں گے امریکہ جیسے ملک جس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی اسے نہ صرف آنکھیں دکھائیں بلکہ اسے بھی اوقات یاد دلائیں لیکن اس سب کے اندر عمران خان نے یہ بات کہی کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے ہماری خارجہ پولیسی کسی کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگی چین کے لیے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور چین کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بہتر انداز میں چلے روس سے گیس اور تیل خریدنے کی بات کی اور ظاہری بات ہے انہی چیزوں کی پاداش میں یا پھر آور آل بات کی جائے تو عمران خان کی حکومت کیوں گئی عمران خان کی حکومت گئی انٹی امریکہ بیانیے کی وجہ سے کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر نہیں ناج رہے اس وقت ایک بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ کیا آپ کا دوست ملک چین پاکستان کے لیے یہ پریفر کرے گا ویسے بھی کوئی بھی ملک کا پاکستان کا خیرخواہ ملک یہ پریفر نہیں کرے گا یا آپ بطور پاکستانی یہ پریفر نہیں کریں گے کہ ہم امریکہ کے اشاروں پر ناجیں ایسا نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے پی ڈی ایم ایکسپوز ہوئی اور شہباز شریف کا ابھی تک چین کا سٹیٹ ویزٹ نہیں ہو سکا ایک دو ایونٹس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنہ بلالے وہاں پر بھی ملاقات نہیں ہوئی پھر ایس سی او سمیٹ کے اندر سائیڈ لائنز پر ملاقات کی گئی لیکن ڈائریکٹ نہیں ہو سکی آرمی چیف کو چین جانا پڑتا ہے آرمی چیف کو عرب ممالک جانا پڑتا ہے خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو چین اور ترکی کی طرف سے انوائٹ کیا گیا اگرچہ اس وقت وہ کسی سرکاری عہدے پر تو نہیں ہیں تو اس جانب ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ بھی کنسرنڈ ہیں اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس موجودہ رجیم اس موجودہ گورنمنٹ کے پاس کوئی مورل ایتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور عوام ان کے پیچھے نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے ان کے پاس ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی گورنمنٹس جن کے ساتھ عوام کا ٹرسٹ نہ ہو جن کے پاس منڈیٹ نہ ہو یا جو انپپولر گورنمنٹس ہوتی ہیں یا پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہو یعنی آج نہیں تو کل گئی تو کوئی ملک بھی چاہے وہ جتنا بھی آپ کا دوست ملک ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے کا رسک نہیں لیتا دنیا بھر میں ایسا ہی ہے آپ اسے ٹرڈیشنل دور ہی سمجھ لیں یہ کوئی پروپر دور حکومت تو نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر تو اس دورے میں بھی اور تمام تر چیزیں ہی تابتل کا شکار ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں بیکڈروپ پر اور جو دعوی اس وقت سامنے آیا ہے یا دعوی سامنے آیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے بہت بڑی خبر بھی ہے خان صاحب کے لیے بھی اور اس پورے نظام کے لیے بھی ظاہر ہے چائنہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز سمجھ لینی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لندن بیسٹ صحافی ہیں انیک ناجی اور یہ اس وقت لندن میں مقیم ہیں اور ان کے بڑے اچھے ذرائع بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور ان کی ایک گفتگو ہوئی اور انہیں کال آئی عساق ڈار کی اور ان کی ان کے ساتھ گپ شپ لگی اب پہلے جو انہوں نے اس پوری کال کا احوال رکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں امپورٹنٹ کیا ہے جس سے اس دعوے کو مزید تقویت ملتی ہے چائنہ کے حوالے سے ناجی صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ دیر قبل عساق ڈار کی کال آئی کے خلاف ہیں پریس کلاب ہو یا کوئی اور ملک کو خود ہی کھڑا ہونا ہوگا سوال کیا کہ آپ کو کام کی آزادی ہے جواب تھا کہ مجھے مکمل آزادی ہے مجھے مکمل اختیار ہے یعنی بے اختیار معاشی پوریسی نہیں ہے پوری ذمہ داری ڈار صاحب خود لے رہے ہیں سوال کیا کہ کب تک بہتری ہوگی جواب تھا اب یہ چیز ہائلائٹ کر لیں اپنے ذہن میں سوال کیا کہ کب تک بہتری ہوگی جواب تھا کہ خان نے بین الاقوامی دنیا میں لوٹ مار کا شور مچا کر ملک کا اعتبار ختم کر دیا ہے اس لیے دگنی محنت کرنی ہوتی ہے اپنا کام الگ اور جھوٹے الزامات کی وضاحت الگ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ان کا میدان معیشت ہے اور وہی ذمہ داری بھی امید نہ چھوڑے اب یہ جو دعویٰ ہے اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بین الاقوامی دنیا میں لوٹ مار کا خان نے شور مچایا اور کوئی ملک ٹرسٹ نہیں کر رہا خان نے ان کی چوریوں کا ایکسپوز تو کیا امپورٹنٹ سرکار کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اور اس سے ایک چیز اخذ یہ کی جا سکتی ہے کہ ان پر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ملک پر تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرسٹ کی بات نہیں ہے میں ڈار صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا البتہ یہ خود ایکسپوز ضرور ہو چکے ہیں اور بہت بری طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں اور میں آپ کے سامنے جو دعویٰ رکھنا ہے وہ دعویٰ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سب کے اندر کچھ مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور صحافی ہیں امتیاز گل صاحب یہ بڑی نظر رکھتے ہیں تمام ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر دو دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو بھی خان صاحب کا کیا وہ انٹرویو بھی ان کا بڑا ایکسکلوسیو قسم کا تھا انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اور میں آپ کو اس گفتگو کو سنوا بھی دیتا ہوں اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو آپ نے ذہن میں ایک گراؤنڈ کے طور پر رکھنا ہے اور پھر امتیاز گل کا یہ کلیم ان کا یہ دعویٰ سنے کہ وہ چائنہ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور چائنہ میں کیوں کنسرن پائے جاتا ہے کہ عمران خان کی نائلی کا فیصلہ فیصلے کا کیا ہوگا کیا عمران خان دوبارہ آئیں گے اور اس سے کتنا بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس ایمپورٹیڈ گورنمنٹ کے گھر جانے میں اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ ذرا سن لیں اتنی سی بات البتہ ضرور کر دیں چونکہ آپ نے چین کا ذکر کیا کہ دو تین گھنٹے پہلے ہی ایک رابطہ ہوا جان پیجر چینی بھی بڑے پریشان ہیں متفکر اقدام ہوئے ہو جب یہ فیصلہ آیا آج تو دو تین گھنٹے کے بعد پھر یہ پوچھا گیا کہ اس فیصلے سے عمران خان کے انتخاب دوبارہ انتخاب پہ کیا اثر پڑے گا کیا وہ انتخاب لڑ سکے گا کہ نہیں یہ اس تھاٹ پہ آپ میرے خیال یہ ختم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چینی خود بھی پریشان ہیں جی ناظرین اکرام تو چینی خود بھی پریشان ہیں عمران خان کو لے کر کہ عمران خان کی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی کہ نہیں اور چندی گھنٹوں کے اندر رابطہ کیا گیا یہ بہت بڑا کلیم ہے اور اس بات کو بہت گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان جھوٹے الزمات کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے نہیں ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اور جہاں پر بھی آج جائیں گے آپ وہ ڈیل ملک کے بحاف پر کر رہے ہیں اور جب آپ ملک کے بحاف پر کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی بیک پر پبلک نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ بات کون کرے گا اور یہی اس وقت ایک چیز ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسرنز پوری دنیا کے اندر ہیں پاکستان کو لے کر پاکستان کا کوئی ویل ویش ہے جو پاکستان یا پاکستان سے باہر ہوگا اسے یہ کنسرنز ضرور ہوگا اور اسی وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ امتیاز گل نے جو یہ کلیم کیا ہے یہ تصدیق بھی انہی کی ہے اور انہوں نے بہت اہم ملاقات بھی خان سے کی ہے اور اس کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ذرائع بھی ان کے بڑے اچھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے اور اس نیوز کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے اور بہت سے چیزوں کے ساتھ ملا کر اسے دیکھنا ہوگا بہت سے لینز لگا کے اسے دیکھنا ہوگا اور آنے والے مستقبل پر آنے والے پولٹیکل لینڈسکیپ پر کیا اس کا اثر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور اور بہت گہرا ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا